ہی گائز ویلکم ٹو بیک مائی چینلز تو آج کی ریسپی ہے آلو خستہ پوری یہ بہت ٹیسٹی چائے کے ساتھ آلو کی سبجے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ پوری تو میں نے سب سے پہلے اس باول لیا اس میں دو ابلیوے آلو کو میس کر کے یہاں پہ ڈالا پھر میں نے یہاں پہ ڈالا جیرا اجوائن اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا سالٹ اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈالیں گے کسوری میتھی تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالنی ہے پھر میں نے یہاں پہ ڈالا ہنگ تھوڑی سی ہنگ ڈالیں گے پھر میں نے یہاں پہ ڈالا تھوڑی سی ہلدی اور ہلدی ڈالنے سے تھوڑا کلر اچھا آتا ہے پوری کا تو اس لئے میں نے یہاں پہ تھوڑی سی ہلدی ڈالی پھر میں نے یہاں پہ ڈالا ریڈ چلی اگر آپ بچے کے لئے بنانا چاہتے ہو تو تھوڑی سی ریڈ چلی ڈالنا میں نے یہاں پہ ڈالا کٹی ہوئی دھنیا پتہ اس کے بعد اسے مکس کر کے گوتھ لیں گے اگر آپ کو پانی کی ضرورت لگے تو آپ تھوڑی سی پانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پانی کی ضرورت نہ لگے تو آپ ایسی ہی گوتھ لو یہ سوفٹ ہوتی ہے تو میرا یہاں پہ دو تیار ہے اور یہ بہت سوفٹ آٹا اس کا گوتھتا ہے تو آپ کو ہمیں اسے نزدیک سے دکھا تو یہ کیسا دکھتا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت دکھتا ہے مند تو کرتا ہے کہ ایسے کچھا کھاجوں پر یہ اس کو پکانا بھی ضروری ہے تو چلو پوری کی تیاری کرتے ہیں مجھ سے تو برداس نہیں ہو رہا تو میں پوری بنانے چلی پھر میں نے یہاں پہ تھوڑی ساٹھا گول گول کیا پھر میں نے یہاں پہ پوری کو بیلا اسی طرح سے میں نے سارے ڈو کو پوری کی سائٹس میں بیل لیا اور سائٹس میں رکھ لیا چلو آپ کو میں ایک پوری نزدیک سے بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنی اچھی دکھ رہی ہے اور ریڈ چلی دکھتا ہے نا تو اور مجھے مزہ آ جاتا ہے آپ کو بھی سائٹ مزہ آ جائے گا پھر میں نے یہاں پہ تیل کو گرم کیا اور پھر میں نے سارے تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے سارے پوری کو یہاں پہ چھان لیا آپ اس پوری کو چائے کے ساتھ بہت اچھے سے مجھے سے کھا سکتے ہو اور آلو کے ساتھ تو یہ اور ٹیسٹی ہوتا ہے پانیر کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہا ہے تو آپ اسے بنا سکتے ہو تو چلو میں آپ کو میری تو پوری تیار ہو گئی آپ کو میں نزدیک سے رکھاتی ہوں تو یہ نزدیک سے آپ دیکھو گے نا تو آپ کو بہت اچھی لگے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنی اچھی لگ رہی اور یہ کرکورا اور جب کسی بھی چیز میں آلو پر جاتی ہے نا تو وہ اور آلریڈی ٹیسٹی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو میری ریسوی پسند آئی ہو تو سبسکرائب جرور کیسے گا